جن کے آپ نے کبھی ڈرائگن کے بارے میں سوچا ہے شایدی کوئی ایسا انسان ہوگا جس کو ڈرائگن کا پتہ ہی نہ ہو اور جب بھی ہم کسی ایسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ ہمارے سامنے ایک میسٹری بن جاتی ہے کہ کیا واقعہ میں ماضی میں جانداروں کا کوئی وجود تھا یا یہ صرف اور صرف کس سے کہانیوں میں اپنا وجود رکھتے ہیں دوستو آج ہم آپ کو ڈرائگن کے بارے میں بتائیں گے کیا کہ ان کی کہانیاں کیسے وجود میں آئیں اور کیا یہ حقیقت میں وجود رکھتے ہیں یا نہیں تو ویڈیو کی جانے بڑھنے سے قبل آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجود بیل کے آئیکن کو پرس کریں تاکہ نہیں آنے والی ہر ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہا کریں ناظرین جب ہم ان جانداروں کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ ایک میسٹری بن جاتے ہیں کہ کیا واقعہ میں ان جانداروں کا کوئی وجود تھا یا یہ صرف و صرف قصے کہانیوں میں اپنا وجود رکھتے ہیں اور ہمارے دماغ میں کئی خیال آتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جاندار زمین پر کسی وقت میں موجود رہوں گے کیونکہ اگر یہ زمین پر نہ ہوتے تو پھر ان کے بارے میں قصے اور کہانیاں کیسے بنتیں اور ان کے بارے میں کس کو پتا تھا لیکن ہو سکتا ہے کہ ڈرائگن محض ایک خیال ہو لیکن اگر ڈائنوسوس کے بارے میں سوچا جائے تو ڈرائگن اور ڈائنوسوس کافی حد تک سی ملر ہوتے ہیں اور ڈرائگن اپنا موں سے آگ اکلتے ہیں اور یہ آگ پیدا کیسے ہوتی ہے اس کے متعلق سائنٹس کے ان تھیوریز دے چکے ہیں ایک تھیوری کی مطابق آگ زیانے کے لیے کسی فیول کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ فیول لکڑی پیٹرول یا سینجی وغیرہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ڈرائگن کو بھی آگ کے لیے فیول کی ضرورت ہوتی ہوگی تو اس تھیوری کی مطابق ڈرائگن کے اندر ایک ایسی گیس پروڈیوس ہوتی ہے جس کا ٹمپریچر بولنگ پوائنٹ پر ہوتا ہے اور جب ڈرائگن موں سے آگ گلگلنے کے لیے اپنا موں کھولتے ہیں تو اس کے دانت آپس میں ٹکراتے ہیں اور اس کی وجہ سے ایک سوٹی سی چنگاری پیدا ہوتی ہے اس لئے یہ چنگاری اور آگ آپس میں مل جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایسے گیس کا روپ دے دیتے ہیں اور ناظرین وہ آگ کی شکل اختیار کر لیتی ہے ڈرائگن ایک بڑا جسم رکھنے والا جاندار ہے جو کئی کہانیوں کی زینت بنا ہوا ہے اور ڈرائگن پر کئی طرح کی موویز بھی بن چکی ہیں کئی ممالک کی تاریخ میں بھی ڈرائگن موجود ہیں جیسے کہ اگر آپ چائنہ کی تاریخی علامات اور سمبلز دیکھیں تو اس میں آپ کو ڈرائگن ضرور ملیں گے ڈرائگن کو ہمیشہ چار پاؤں اور دو سینگوں کی شکل میں دکھایا گیا ہے اور اس کے بڑے بڑے پر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ڈرائگن بہت ہی اونچی اڑان پر پاتے ہیں اور یہ پہاڑوں کی کاروں اور چوٹیوں پر رہتے ہیں اور کئی جگہوں پر بھی ایسا کہا گیا ہے کہ یہ بھیانک اور خطرناک تھے جو کسی بھی جاندار کو کسی بھی منٹ میں راکھ بنا دیتے تھے اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ ہم نہیں جانتے رون کی ایک کہانی کے مطابق ایک سامت تھا جس کے سو سر تھے اور اس کا خاتمہ ایک پر امن اور اچھے ٹرائگن نے کیا تھا اور اس کے متعلق ابھی تک کہ یہ ایسی کہانیاں ہیں لیکن ان کے ہونے کا کوئی پکتہ ثبوت نہیں ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ ان کے دھانچے آج بھی زمین کے نیچے دفن ہو اور ہو سکتا ہے کہ ان کا کبھی وجود ہی نہ رہا ہو تو دوستوں آپ اس کے بارے میں کیا رہے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والے ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ رہا کریں تاکہ ہمارے نئے والے ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ رہا کریں